اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین عبداللقاء وصم محمد وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المطہرین الذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ بِلَا يَتِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَا اَكَلْ مُنَافِقُونَ عَزْمَتِ عَلِ مُحَمَّدِ سَلَاوَانَ مالک عجدی اس مقدس صفحِ عذا کو اپنی بارگاہی شرفِ قبولی اعتطا فرمائے ابتدائے ذکرتوں اختتام مجلس تک جتنے مومنین و مومنات تشریف گنن مالک قدم قدم تے ہزارہ نیکیاں اعتطا فرمائے ہزارہ گناہ مالک محاف فرمائے مالک بھائی اسمت دی زبان و کلام اجتاثیر عطا فرمائے بخت مزید بلند فرمائے مالک اس ذکردہ ثواب جملہ مومنین مرہومین مرہومات دے نام عامال جدرش فرمائے جتنی طاقت اتنی بلندہ مینہ کھو مالک اس مشکل دورج حجت دوران بقیت اللہ العظم امام قائم بادشادہ جلدی ظہور فرمائے ساکو مولادی زیارت تو مشرف فرمائے دوہندی قبولیت واسطے جتنی طاقت میرے مولا اتا کی تھی اتنی بلند سارا بات علاوہ کرو یقیناً صبح دی مجلس اعضاء شروعے اور سارا دین ذکر سن دیں سن دیں آخر تساں تھکے بیٹھے ہو سو تھک ونڈنا تقاضے بشریے مگر میں اتنا جان دا تاریخ اور کتابان دا متعلیہ کرو تا علیہ اللہ بھاوے سولیتے ہووے تے زبان کٹی ہوئی ہووے عشق علی ایسا جذب ہے جڑا نہ تھکرنے دے نہ جھوکرنے دے سلامت رو بے جڑی زبان نہ ذکر دے زینت پڑھ گئی مولا تو کو سلامت رکھیں تے اگر جناب دے مزاج بیدار ہوئن تا میں اللہ دے قرآن چون منکرے ولایت علی کو کوڑا ثابت کرنا چاہنا اللہ دا قرآن وحدہ لا شریق اپنے محبوبنا المخاطبے خالق بھیا فرمین دے میرا سونا میرا پیارا نبی میرا محبوب نبی میرا تاہا میرا یاسین میرا مزمل میرا مدسر سنو دے دا بیٹھے ہی وینا خالق بھیا فرمین دے میرا سونا ازا جا اکل منافقون سورہ منافقون سہیں پہلی پہلی آیت دے جڑے ٹیک لگے بیٹھے ہو خالق بھیا فرمین دے میرا سونا جنا تیڑی بارگاہی جو منافقانن وط کریں دے کیا ہن کالو نشہدو انکال رسول اللہ ہے آدن اسہ گوئی دے ہیں جو تو اللہ دا رسول ہے خالق بھیا فرمین دے واللہ ہو یعلمو انکال رسول ہو میں اللہ بھی جاندہ جو تو میرا رسول ہے وط بھاوی تے کو رسول کھڑے اہدن واللہ ہو یشہدو ان المنافقین اللہ قاضبون بھاوی تے دی نبوت دی گوئی دے کھڑے میں اللہ گوئی دے دا منافق ہن کھوڑے مولتو کو سلامت رکھیں ان سے میربانی سہیں اتنی حوصلہ افضائی میرے باستے کافی ہے ہی ویلے تو زبائی کے سنو بیٹھے خالی سیری حلو بیٹھے تھا میرے باستے دھیرے سہیں مولتو کو سلامت رکھیں خالق پیہ فرمائے دے بھی منافق کانن آ کے آ دین بھای تو اللہ دا رسول ہے فرمائے میں اللہ گوئی دینا بھاویں جو تے کو رسول آ دین ہن کھوڑے ہن بھای پڑے لکھے چہرے میں دے سامنے بیٹھے ہو بزرگ چہرے تشریف فرماؤ فیصلہ میں دے اے کرو بھی میں سید آن تو آرے سامنے مجلس ازا کھڑا پڑھتا تے میں کو مجلس پڑھتا دیکھ کے کوئی آکھے بھی سامنے کھڑے زاکر اوہ سچا ہو سی یا کورا بھائی زاکر کو کوئی زاکر آکھے اوہ سچا ہے نا میں پچھتوش کھڑا پڑھتا بھائی سچا ہے نا کوئی سید کو سید آکھے سچا ہے کوئی بزرگ کو بزرگ آکھے اوہ سچا ہے امام بارگاہ کو کوئی امام بارگاہ آکھے اوہ سچا ہے ان فیصلہ آپ چا کرو کھڑے نبی دی بارگاہی چن آدے نبی کو نبی کھڑے آدے رسول کو رسول کھڑے تے اللہ قرآن ہی چاکے میں گوائی دینا جو قوڑے ایدہ مطلب پہلی گال قرآن دی سمجھ آگئی بھئی منافق بھاویں سچی علاوے اللہ قوڑ لکھ چھوڑے دے اللہ قوڑ لکھ دے مالک وجہ کیا ہے بھئی آخر جان اللہ دے نبی بارگاہی چھوڑ کے مدینے کھڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے رسول دی رسالت دی گوائی کھڑے دے تے آدے کھڑے جو اصلا گوائی دے تُسا اللہ دے رسول ہی وے تے اللہ دے نبی وی پچھا تا ہو سی بھئی مالک تائیں میں کو بھیجا ہاں توحید منوانو میں توحید منوائیے اے منی کھڑے تائیں کہ اپنی نبوت منوانو میں نبوت منوائیے منی کھڑے تے کو اللہ منے دن میں کو رسول منے دن کھڑے میڈی بارگاہی چھوڑے مسجد نبوی چھوڑے مدینے ہن واتھ کونے کیون جڑا آواز قدرت یہ جڑا مالک نے اپنے محبوب کو جواب دیتا ہے فرمائے سونا اے میڈی توحید اکراری کریں دن اے تیری رسالت دی گوائی ویڑے دن انہم یشہدون لے رسالت کا ولا یشہدون لے ولایت علی ابن ابی طالب سونا اے تیری رسالت دا کلمہ پڑھ دیں علی دی ولایت دا کلمہ نہیں پڑھ دیں جی وہ سلامت رو علی بادشاہ مولا سلامت رکھیں سو صدا سلامت رو فرمائے تیری رسالت دا کلمہ پڑھ دیں مولا سیت روی مگر علی دی ولایت دا کلمہ نہیں پڑھ دیں آن وجہ تو کودے بھی ہن منافق ہن ہن ہک فیصل ابھی یہ کریں دے بھائی ہک بندہ ہے ہندو بھلا ہون دیتے نماز واجب ہے کیوں واجب نہیں کیوں کہ ان کلمہ نہیں پڑھا یہ میں ہے نا سین کیوں کہ ان کلمہ نہیں پڑھا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھ سی تب تک نماز واجب کوئی نہیں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ سی تب تک روزہ واجب کوئی نہیں حاج واجب کوئی نہیں زکاة واجب کوئی نہیں اندہ مطلب ہے بھائی نماز ہوئے بھام روزہ ہوئے بھام زکاة ہوئے بھام حاج ہوئے تاں واجب تھی دے جبندہ محمد رسول اللہ پڑھ دا ہوئے اے ساریاں چیزاں تاں واجب ہیں جبندہ محمد رسول اللہ پڑھ دے جب واجب اس کلمہ دی وجہ تو ہیں تاں کبولی کلمہ دی وجہ تو تھی دے بھئی نماز تاں قبول جے بندہ محمد الرسول اللہ پڑے روزہ تاں قبول جے بندہ محمد الرسول اللہ پڑے حاج تاں قبول جے بندہ محمد الرسول اللہ پڑے مجلس مکن والیے شام تھائی کھڑیے مگر اس مجلسِ عزائج بے کے مارفتِ ولایتِ علی ابن عبی طالب دا جملہ سلیم حیدر نکوی تو نہیں ہے چھولی اندے حوالے کرنا چاہدے بھئی اسے مجلسِ چاہد فیصلہ کر کے بن سورِ منافقونِ اللہ دا قرآنِ اٹھاوی نمبر پا رہے وَا دَهُ لَا شَرِك بھیا فرمیندے میرا سونا اے کُوڑے بھی ہن اے منافق ہن بچائے ہیں بھئی تیری رسالت دی گوائی نینن مکر علی دی ولایت دی گوائی نینن وَتْ کہیں ہندو تے نماز واجب کوئی نہیں روزہ واجب کوئی نہیں زکاة واجب کوئی نہیں حاج واجب کوئی نہیں بچہ کیا ہے کیونکہ اُو کلمہ نہیں پڑا بھئی جلا کوئی محمد الرسول اللہ نہ پڑھے اُدھے تے نماز ہی نہیں اُدھے تے روزہ ہی نہیں اُدھے تے حاج ہی نہیں اُدھے تے زکاة ہی نہیں اِنہا مطلبِ نماز روزہ حاج زکاة جہاد تا قبول تھینن جے کوئی محمد الرسول اللہ پڑھے تے محمد الرسول اللہ تا قبول تھینن جے کوئی علی و علی اللہ پڑھے مولتوں کو سلامت رکھیں ہم سے نماز روزہ تاں قبول تھی اللہ کہہ کیوں کہ علی و علی اللہ نہیں پڑھ دے اس وجہ تو کورن ہون اے دسہو بے جڑا کورا ہوئے اندے تے کیا ہوندی یہ سبحان اللہ بے شمار آکی ہے نا بے شمار کو عربی چلانت آدھیں ٹھیک ہے سہیں کورے تے ہوندی یہ لانت میں نہ کھڑا دا اللہ دا قرآن پی آدھے اللہ لانت اللہ علی القاضبین فرمائے کورے آتے اللہ دی لانت ہونجے سارے میرا ساتھ دے ہوتا او پچھ دے ہوا جو لانت اللہ کرے دا کیر لے گال آپنی زبانی نہیں او بسم اللہ تشریف گنو آپنی زبانی نہیں گال ماسوم دی زبانی ممبر تے کھڑا دو علمہ دے درمیان کھڑا جتنیا عربی کتاب آنکو سلیم ہے در نکوی دی کھامن واسطے تیار ہے تیرے تے میرے ستویں بعد شادی محفل مولا اپنی مسنا تے تشریف فرما سرکار دےنا الاسحاب بیٹھیں سامنے ایک بندہ پڑھ دا کھڑے نماز اوہاں کہے اللہ اکبر سرکار مسکر آپ ہیں اوہ رکو کیتے سرکار مسکر آپ ہیں پریشان تھی گئے ابھی مولی لنبہ تھی گئے سرکار سہی مسکر آپ ہیں بسم اللہ کرام اوہ سجدہ کیتے سرکار مسکر آپ ہیں نال صحابی بیٹھائے قطمہ تھی ہتھلا کیا دے مولا تو ہاں دی این مسکرہت اچھ کوئی راز ہے میں کو سمجھ نہیں آنے دی بھی یا تائیں بندے دی نماز تو اکو پسند دے جو اوہ سجدہ کریں دے تُسا مسکران دے ہو اوہ رکو کریں دے تُسا مسکران دے ہو یا ان دی نماز اچھ کوئی ایسا نقس ہے کوئی ایسی غلطی ہے جو تُسا مسکران دے ہو سرکار فرمائے آم میں کوئی بھئی شاید دیکھ کے پیا مسکرانا اوہ کہ مولا ہوا میں کوئی رسا سکتے ہو وجہ کیا ہے سرکار فرمائے آتے کو میں ہی گل رسا ہوا جڑا آقا نے فرمان سنے ڈو کیمرے ہندی موجود گیت پہلے عربی دی عبارت پیا پڑھ دا تاکہ میں نے ممبر چھوڑن دے بعد کوئی بندہ اے نہ آکے بھی شاہ صاحبی البکھری چھو ٹرکی آئے تھے اپنی طرف ہنگال کر کے لگا گئے سرکار مسکران کے پیا فرمائے دیں تیرے تھے میرے ستویں مولا ستویں بادشاہ والی خورساندہ بابا مسکران کے پیا فرمائے دیں میرے صحابہ یاد رکھے اِنَّا لِلَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ سَلَاةٍ يُسَلِّيهَا مُسَلِّيهَا اَرْسَلَ اللَّهُ رَحْمَتًا الٰعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فرمائے شاد رکھے جدیں کوئی بندہ وزو کر کے مسلح عبادت اعاہ کر دے فرمائے فرمائے اللہ اندھ اللہ اندھا قیام نہیں دے دا اللہ اندھا رکوع نہیں دے دا اللہ اندھا سجدہ نہیں دے دا صحابی حد بن کیا دے مولا رکوع سجدہ جو نہیں دے دا وَتْ دَهْدَا کیا ہے جو نگاہ تو مالک دی ہوندی ہے معصوم مسکرہ کے پہ فرمین رکو سجدہ نہیں دہتا مالک فوراں نگاہ کریں دے اندھے دل دے اگر اندھے دلی چاسا چوڑا دی ولایت ہوئے اللہ رحمتان دا نزول کرنے دے اگر ہوئے علی دی ولایت دا منکر تو یہ جوانی سلامت رحمین مسلطے کھڑا ہوئے علی دی ولایت دا منکر فرمائے آواز قدرتان دیے لانا تای کمینہ علی چھوڑ کے مسلطے کیا کرنا گیا ہیں یا علی بادشاہ علی سلامت روزیں اسے ولایت کو بچامن واسطے چھتری شہر اجبرکہ مگنی گئی علی عجر حکمالالدہ علماء کو پوچھو بی بی ہائی کون ازادہ رو تاریخ اللہ لکھے او بی بی ہائی جڑی چٹے ڈین کو ہجرے تو بہر کڑا ہنائے جائے مرحبا ملتنی سونی ہے قبول فرماوے جڑی چٹے ڈین کو ہجرے تو بہر کڑا ہنائی آئی او بابی دی ولایت واسطے بازاریں جو بہ بہ کے ڈھوڑ دی رہی ہیں اجبرکہ ملالدہ اجبرکہ ملالدہ آئی دے دوری جو لوگ سوال کرنے ہیں جو کتن لکھی کھڑی ہے ولایت علی میں ادمن شام دے بازار دیاں دیوارہ ملنے دیکھ او سوڑے موڑتے سوڑیاں گلیاں ملنے دیکھ علی دی دی نے اپنے پاک و تاہر خون نار بابی دی ولایت شام دیاں دیوارہ تے لکھ چھوڑی اجروں کو ملالدہ ازادہ رو میری زبان کو طاقت نہیں جو میں شام دا بازار پڑھا جڑا پردے غیبت اچھ آج بھی رت پیار ہوندے اللہ بھا ہمیں جلدی آوے تے دساوے جو کی میں گزری ہیں ازادہ رو ہیک جملہ آپنی زبانی نہیں ملکہ زنجبار میں نوکرہ سائیں سیدان دی کنیز سین فیزہ دا جملے جڑاں قیدہ چھوٹیاں تے وال گئے نا وطن تے جڑیاں کنیزہ مدینے رہ گئیں یہاں سامنے آکھڑی ہیں یہ میں حد بن کیا دیاں سیدان دی دائی تو پورے سفر اچھ کافلے دے نال ہامیں اصا ترے کل ہک گل پوچھنا چاہنے دیاں ہیں بی بی پاک فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہنے دے ہو آدین اصا جیر ہے وے لے سید ساج دین دے سامنے ویندیاں ہیں نا رب جانے کوئی ایو جیاں وکھرہ ظلم تا تھی ہے نا بزار شامج جیر لے جو سید ساج دین دے نگاہ سارے سارا لی چادر تے پوندی ہے نا رات ود پوندی ہے اس دے رو کے آدے ہائے بازار مرحبا مرحبا ملو تنی ہے قبول فرماوے رات رو کے آدے ہائے بازار ہائے شام ہائے سیدان دی دی دسانا بازار اچ کوئی ایو جیاں ظلم تا تھی ہے نا جو ہونی بر کے تے نگاہ پوے تا رت ود ویندی ہے رو کے آدے اگر پورا بازار سنا ماں تُسا مرن تو پہلے مر ویسو ہیک لب سنے دیاں کنیز آنکے سنا از آدروئی میں حویلی تطہیر دی خاک تے تشاہد دے آلہ مجھ سایدان دی کنیز بیٹھئے تے رو کے آدے جان دیاں نا جڑا وس دے ہیں انہا بی بیاں دے سامنے قرآن پیش میں منج کریں دی ہیں آدے جڑا شام دا بازار مکے ایتھ ردوئے ہنہتھ آدے میں سر چاکے نٹھے انہا بی بیاں جو میں کو نہیں پتہ لگ دا جو اکبر دی ماں کہڑی ہے انہا جسگر دی ماں میں سنان نم سک دی انہا بی بیاں دے چہرے دے رنگ عزادہ رو بس آخری لفظ اور ختم ہوگی میڑے حصے دی مکان مک گیا بازار آگیا دربار عزادہ رو تاریخہ دی اچھے جائیں تخت بے کے ظالم شراب بیٹھا پین دے جکی جھا تے کھڑیاں علی دیاں شریف دیاں عزادہ رو کرسیاں لگیاں پین سجے سفیر بیٹھیں کھبے ورکے کھڑیاں رہیاں علی دیاں دیاں عزادہ رو تاریخہ دی سجے پاسے بیٹھا سفیر روم اپنے مقام تو اٹھے تے سامنے والے این ظالم دا مونڈ حالا کے عزادہ شراب دی بس کرتے جام تلے رکھ عزادہ رو جام رکھے عزادہ رو جام رکھے عزادہ آنکھ کیا آنکھ نہ چاہنے عزادہ میں کھڑ سا میں کونہ عزادہ تو سفیر روم ہے عزادہ میں کیوں سڑا یہی میں کوئی تھا عزادہ تے کوئی نہ کہے دیاں دا تماشا دکھا من واسدے سڑا یہ عزادہ سے اتنا دسا میں کتھ بیٹھا ہیم عزادہ کرسی تے عزادہ میں کوئی دسا کرسی نرم ہوں دیئے جا سخت جتنے عزادہ دار بیٹھے ہو تھک میں نے نہ نہ تقاضے بچ لیئے میں تو نے کل حیدی بھیگ مگدا عزادہ کرسی نرم ہوں دیئے جا سخت عزادہ کرسی نرم ہوں دیئے این میں سفیر روم حط بن کے عزادہ میں تیڑا مہمانہ تے آپ میں کسڑا یہ میں بیٹھا ہیم نرم کرسی تے آدھے نو گھنٹے گزر گئے تو شراب پیندے بیٹھے ظالمہ میں نرم کرسی تبائے بائے کہ تھک پیاں اے جڑیاں کھڑیے اے نہ تھک پیاں حسن مرحبا امولتری ہے قبول فرماوے اماتم کر کے رومن والے ازادار آدھے نسانہ اے نہ تھک پیاں حسن آدھے یا اینہ کو بلہا یا اینہ کو بھیج چھوڑ آدھے بیا کہیں کو بلہا یا نہ بلہا جڑی چار سال دی کمسن بچی کھڑیے نا میں دے دا پیاں کہیں ویلے سجا قدم چاہیے دیئے کہیں ویلے خبا اجر و قمل اللہ ازادارو تاریخہ دیئے سفیر روم جنہ سفارش کیتی ہے نا ظالمہ کے میرے دربار جباہن دی اجازت کوئی نہیں مقادتی ازہمت آخری لفظ بیاہدان ازادارو جنہیں سفارش کیتی ہے نا آدھے باہن دی اجازت کوئی نہیں اگر دھیر تھک گئیے این بچی کو آگ دیوار دا آسرہ گھن کڑے ازادارو انہوں اجازت ملیے رات رومن والے اشارہ کیتے میڈیسین دیوار دا آسرہ گی دے ازادارو تاریخہ دیئے یزید دی دی جنہ نامائی رملہ دربار دے اندر پہلا قدم ہے دربار اللہ اٹھی کے استقبال کیتے ازادارو رملہ دی نگاہ پہیے جتا نوکے نیزہ تے سوار ہیں شہیدان دے سر ایمہ ساراں کو رٹھس سپائی کو پچھس جو سار کہیں دیں ظالم آدن باغیاں دے ساریں ایمہ رملہ نے سار دیکھنے شروع کی تن پہلا سار ڈوجا تری جا چوتھا جلے پنجمہ سار تے رملہ گئی ہے نا صاحب مقاتل نے جملہ لکے رملہ کھاڑ نہیں سگی تڑپ گئی ہے توڑ کے پیو دے تخت دے سامنے والا یہ ایمہ جھولی چاہ کے آدھی اللہ تری حکومت کو برباد کرے اے سپائی کھڑے آدن جو سار ہن باغیاں دے ہر کہیں دا کوئی کسور ہو سی میں کوئی اتنا نسا اے جڑا چھیاں مہینہ دے ہی دا کیڑا کسور ہے جڑا ماں کو ماں ہی نہیں سار سنگدہ رب جانے ماں دی جھولی کہیں ہو جار چھوڑی اللہ میں نوکر بنی میں نوکر سی میں نوکر جے تُو سار روک ہے تو میں ایک جملہ بھی ہے چاہ سنے نا از آدارو جڑا اے گل رملہ کیتی ہے نا ادھے آنکھ آنکھنا کیا چاہنی ہے ادھے ایک کوئی آنکھ سارا لی سانگ جھکاوے تے سار لہا کے میں کڑے وے از آدارو آخری لیب سکنا نہیں ایمیں سانگ جھکیے این ظالم نے سار نوکر نیزہ تُو لہایا از آدارو بھینڈ تے ماں دے رہ دے سار رملہ دے ہتھانتے آئے از آدارو ایڈو سار رملہ دے ہتھانتے آئے سار کو دہ دی بھی کھڑیے تے آ دی بھی کھڑیے رب جانے تیڑا جرم کیا ہا رب جانے تے کو کیوں مارانے رب جانے تیڑی ماں تیڑے مرن تو پہلے مر گئی ہو سی از آدارو اجا جرم پچھ دی کھڑی ہائی یا میڈی سینڈ معصومت نگاہ بان پائیے ایمیں سار کو ہان اللہ کیا دیے قیدن بی بی میں ایدہ جرم بعد ہی پچھ سا پہلے دوڑا سا تیڑے کننا چو رات کے اوپئی وہاں دیئے تیڑے رخصارا تے نیل نشان کیوں مرن میں نوکرس ہائی از آدارو ترائے دفعہ رملہ پچھ ہے میڈی سینڈ کوئی جواب دیتا ہے مگر رملہ سنا نہیں چوتھی دفعہ چھینک دے کے آجے بی بی میں پادشادی دیاں میں جو تیڑے کل پچھ دیاں میں کوئی جواب کیوں نہیں دی دی آجا میڈی سینڈ نہیں بولی پاسے نلو سیدہ دی کنیز دوینہ رملہ شاہی آلے روب نہ دکھا ماسومہ بولنا تچا دیئے مگر گلے علی رسی ایڈی تنگے او ماسومہ دی آواز نہیں نکل دی اللہ علانت اللہ